محمد عارف میں کمپلین کرنے بھی گئی تھی تو میرے ہزبن کو کئی کو کرتے کمپلین ڈیوٹی پہ بات آتی وغیرہ بل کر پیسہ سالف پیسوں سے سالف کر دیں گے بل کر پیسے دے دیے کریں لیکن پھر بھی انہوں مانی نہیں ہر تھوڑے تھوڑے دن کو پیسے 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 ایسی ٹوچر کرتے تھے میں نمبر بھی بلوک کر دا لی سب کر دا لی لیکن میری بات ہی نہیں سن رہے تھے انہوں آخری میں پھر ان کو میسیجز کر رہے تھے ہر تھوڑے تھوڑے دن کو پیسے ہونا پیسے ہونا اور انہوں کچھ بھی ابھی تک کچھ بھی نہیں کماتے تھے صرف اب تک ایک جوب نہیں کرے انہوں کچھ بھی نہیں کرے انہوں کاروبار کرتے بولے تھے میرے بھائیوں گن سے خلیرے بھائیوں گن سے وغیرہ بھی میں پیسے وغیرہ لاکہ چالیس ہزار روپے دی تھی انہوں لیکن وہ لوگ کے بھی پیسے ڈبا دیئے تھے اب میرے پاس اتنے چیزیں میرا سونا بھی رہن ہے ان کے پروف ہے یہاں پر میرے کن سلیپ ہے سب ہے میرے پاس انہوں نے اتنے پیسے ہر تھوڑے تھوڑے دن کو دو تو تین تین مہنے کے لیے میرے کو ٹوچر کرتے تھے نہ میں کبھی ان کے پاس سے ایک روپیہ لی نہیں کچھ نہیں میں ایک ہاؤس وائف ہوں میرے ہزبین کے دو دو وائف ہے اب میں کیسا آرینجمنٹ کروں میرے چار بچے ہیں سب ہیں انہوں اتنا ٹوچر کر رہے تھے کہ آخری میں میرے فون سے میں نمبر بلوگ کر دی تو میرے ہزبین کے فون پر کر کے ان کو ٹوچر کر رہے تھے کہ تو پیس سے نکل میں تے کو مار دیتا ہوں تیرے بچوں کو مار دیتا ہوں سب کو مار دیتا ہوں ایسا بول رہے تھے آخری میں میرے دیور ان لوگ کو معلوم ہوا ان لوگ بول رہے تھے کر رہے ہیں ان لوگ کو کیا سمجھ میں بچوں کو ماسوم ماسوم بچوں کو مار دیئے تو کون اس کے ذمہ دار ہے میرے آگے پیچھے تو کوئی نہیں ہے میرے ہزبنٹ کے علاوہ میرے ماں باپ کا بھی انتخال ہو گیا سب ہو گیا میرے بھائیوں کے ساتھ میں بھی انہوں بہت برا سلوک کرے سو ہے دونوں بھائیوں کو گھر سے نکال دیئے رات و رات پھر میں اللوں کی خاطر میں اپنی جوائنٹ فیملی کو چھوڑ کے میں اللوں کی خاطر میں الگ رینٹ سے گھر لے کے تھی مگر میرے ہزبنٹ میرا وہ بھی ساتھ دیئے ہر چیز کے لئے وہ کرے لیکن ان کو وہ بھی دیکھانے گیا انہوں میرے ساتھ جو بھی کرے بس ان کو معلوم ہے میں کیا کری ان کے لئے ہر چیز کا میں ان کے ساتھ ہر چیز کا سیکریفائس کرتے ہوئے ہر چیز سے پیسے میں ادھر ادھر سے کر کے دیتے گئی لیکن حد سے زیادہ ہو گیا یہ کہ انہوں اب میرے پاس نہیں ہو سکتا بلکہ انہوں میرے ہزبنٹ کو کرنا شروع کرے کوئی بھی کتنا بلکر پیسہ لیں گے اور آج ان کی جاب کے اوپر بات ہو گئی میری بچی ہسپیٹر لائیز ہو گئی انہوں ڈر آ رہے ہیں دھمکا رہے ہیں گھر سے بچوں کا نکلنا مشکل ہو گیا تھا یہ چیز کے لئے میں لوگ ڈال کے سونا بھی میرے بچی اتنی پریشان ہو گئے تھے کہ انہوں گھر سے نکلنا کب آتے آریف ماما کب ہم لوگوں کو مار دیتے یہی سونچ رہے ہیں لوگ کوئی مامو ایسا کر سکتا کوئی بھائی بہن کے لئے اتنا میں کری ان کے لئے بس ان کو یہ وہ نہیں ہے احساس نہیں ہے وہ چیز کا بتانے انہوں اتنا ڈپریشن میں آ کے ایسا کیوں کرنا چاہ رہے تھے اکیلے نہ کوئی رشتے دار سے ملنا نہ کوئی بھائی ہونا نہ کوئی بہن ہونا صرف پیسے یاد آتے تھے ان کو جب ہمارے سے یہ ہرائیسمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر بار پیسہ 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 اب اتنا تنگ آگے کہ ان کو میسیجز کر کے دھمکی دے رہے گے میں تمہاری بی بی کو مار دیتا ہوں بچوں کو مار دیتا ہوں یہ کیسا اب میرے لئے تو وہی ہے نا کافی ہے اتنا سب کرے انہوں میرے لئے اور میں کوئی یہ بات ان کی ڈیوٹی کے اوپر بات آری بلکہ میں کوئی سامنے آنا پڑا اور جو سچا ہی ہے وہی بھو رہی ہوں اگر اس میں میں کچھ بھی بھو رہی ہوں تو اللہ گواہ اس کے بس میں کوئی انصاف چاہیے تیلنگانہ پولیس سے اور کیسی آر سے اور جو یہ حادثہ ہوا ہے یہ کچھ اس سے نہ ہوا سو ہے یہ ان کی بھی خلطی تھی ہے ان کو اتنا بولے کرے کچھ بھی وہ نہیں کرے یہ حادثہ اتفاق سے ہو گیا سو ہے ایسا کچھ بھی اس میں کوئی انبولمنٹ نہیں ہے کسی کا بھی اور میرے شوہر جو کرے وہ اپنے بچے اپنی اولاد کے لئے کرے میرے لئے کرے اسلام علیکم ہم لوگ جونا ہم لوگ شمیرہ کی سپاس چھے ہم لوگ تمہارا بھائی کیا گر ہم لوگ رات ہوا ہے ماں کو نکال جے گھر میں سے ہم لوگ شادی کرنگو بولے چھے ہوں ہماری بھین پیسے لاکے جیئے کتی اوکھوں لاکے جیئے ان کو بچوں کو ماں چونکے بول جاؤں دو بھانجیوں کو تو بھانجیے ہمار کو ماں تمکے بولا جو ہونا ہمارا ہمارا چھوٹا بھائی آریف جوہنا جو ہونا گولیاں کھاچا شای نہ سے کے ہونا جو شیisin میں دلیا ہمارا ہمارا چھوٹا بھائی تک جو resistant enlar갈 ہماری بہن سے ہمارے پاسے پوچھا چھاؤں ہیں ہمارے پیسے پوچھا چھاؤں ہیں ہے